فرمایا جی تے پیو جی ہو جی ہوئی ہے ایسی نہ او دو کلو سیب لے کے اندازی تے بابا جی رستے ویچ بڑی بھی پوکھ لگی ہوں دیسی تے کھاندہ نہیں سی اب پیو بیٹھے ہو بولے ہو میرے نال یار میں آج پیو دی شان پر پڑھنا اسی مان دی شان سون سون کے پڑھ پڑھ کے اسا مانو سارا کوئی سمجھ لیا پیو نو سمجھے ہی کچھ نہیں وے اببا بھی کوئی چیز ہے کے نہیں ہے وے باپ بھی کوئی چیز ہے کے نہیں بابا جیدہ یہاں ڈیاں پھوٹ گئی ہیں جیدہ ہتھاں جچھالے پہ گئے جیدہ یہاں ناڑاں بننے آگئی ہیں کس واسطے ایس اولاد واسطے بندہ کلہ ہوئے نا تو انہوں نے ایڈی ہوس لی ہوں بھی میری گال نو سمجھو میں آخری گال کر لگا جے بندہ کلہ ہوئے نا کلہ انہیں دو روٹیاں کھانی جانے کسے کوئی بھی کھا لے گا اے جنہ زلیل ہوندہ ہے نا باپ اے ایس اولاد پیچھے ہوندہ جا اگر کوئی چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں نچھاڑی کے سودیا پہ جاندہ ہے تو اپنے واسطے تو نہیں پہ جاندہ وہ بولو تو صحیح کہ اپنے واسطے جاندہ ہے اولاد واسطے پتران واسطے تو اتھے جا کے آندہ اپنی بیبی نو چنگے سکول پڑھانے نہیں آئے آئے بابا ایک باپ ویس حال بار رہا کے آیا ویس حال انہیں پترانو اچھی تلیم دوائی پتر آلہ تلیم یافتہ بڑھ گئے ویس حالان تو بعد پیونے اکھا پتر میرا دل کردھا میں کار آجا تو پتر آکھا لگے اببا ہی تھے آگے کی کرنے سانو پیسہ چاہی دے تا ہوں تو ہوں تھے سانو چاہی دے ہی نہیں تو ہوتھے پہا دیاں ترواز آگے ہوتھے پہا بلاکٹو ہو تو ہوتھے آگے کی کرنے ابباس ہی اہم ہے تھے تو باپ نے مینو فون کیتا کی بلا فون کر کے اندھا کاری سا بھون دس سو جس اولاد پیچھے میں وی سال قربان کیتے ہیں وی سال مند کیتی مزدوری کیتی اوہی میرے نہیں پی بندے آئے آئے اوہی منو ویڑے نہیں وڈن پی دن دے کاری نہیں آن دے رہے اندھنے اببا تو اتھے ہی رہا ہے دو چار سال اولایا پتہ نہیں اگو حالات کس طرح دے آنے جن اور میں کہا واہو پتروں تو اڑا حق بناندہ سی اببا بسم اللہ آس اتنے پھولاندے آرپاں آنگے تیرا استقبال کرانگے اگے تو ساڑے واسطے کیتا ہے سانو تو اپنے پیراندے کھڑیاں کار چڑیاں ہونہ سی تیرے واسطے کرانگے ہونہ سی تیرے واسطے کرانگے پر کون کرے جو تو بیوی آجائے پھر اببی دی عزت کٹو جاندی میں گال سچی بیہ کردہ جا ساڑے سامنے فون جو تو بندے دے اپنی اولاد ہو جائے نا پھر اببی دی عزت ہو نہیں رہن دی پھر او مقام پھر ان جو محبت نہیں کردہ بابا جی ساڑے استاد فرماندے اندے سامن جو ملے سامنے فرمائے ایک پتر سی نا تو پہلی چھ لگا بننا بنان کئی لے کے تو پڑی سی گال سوننا لیجے لوگ ختمہ تے اندے نا گال سوندے کوئی نہیں تو پتہ ہی نہیں لگ دا مولوی آخیا کی جو توجہ نہ سنا کے پتہ لگے گا بھی مولوی ایٹی درو بلایا جائے تے کسی تے پیڑ پلے گال پئی یہ کوئی نہیں بھئی علامہ صاحب وہ کئی لیا کے نہ تے وہ بننا پہ بنائے گرمی بڑی سی پہ وہ کروں آیا دیرے تے انہیں آواز مارے انہوں نے کہا پتر گرمی بڑی ہے دو منٹ ذرا چھامیں آجا تے پھر ذرا تھنڈا ہوں دا تے پھر بنا لیں او نہ آیا باپ نے دوسری وریا کھیا انہوں نے کہا پتر گرمی بڑی تیرا پسینہ پہ نکل دا کہ تے بیمار نہ ہو جائیں درہ تھلے آجا چھامیں آجا پھر جتو تھنڈ ہوں دی یہ درہ سورج تھلے ہوں دا تے پھر بنا لیں آپ اتھے یہ نا او نہیں آیا بابا جی پیو کار گیا او نے اپنے پوترے نو نال لیا اگل بڑی وڈی جے اگل سمجھو زائے نہ کرے ہو او نے اپنے پوترے نو نال لیا پوترے دیونگلی پھڑی تے جتھے او دا مونڈا کھال پہ بناندہ سی نہ بننا پہ بناندہ سی او نے او دا پوتر لیا اگل اپنا پوترہ لیا تو تو پہ جا کے کھلو گیا او نے کئی شڑی او نے کیا بائے کی کی تا او نے کیا پوتر کی ہویا ہے باباو چھوٹا جب بچے انہوں گرمی جھ کھلا چھڑے او نے کیا پوتر آئے آئے گلنا سارے انہوں سمجھو زائے نہیں ہوندی یاں جاتو سہندہ 살아بی انہوں پتہ لے گ آگ دا ہے کہ سلطانی کی پیان دا ہے لوگ تو فون روٹے ندرے بابا جمعے سنیا ہے انہوں نے اکھیا کیا آئے انہوں نے کہا انہوں نے اپنے دی تکلیف ہے تو میرا ہے مینو کوئی تکلیف ہے سنتا مرارا ہے سبوہ آلاء انہوں نے کہا تیرہی آئے رہا ہے آتے تنے آگا گئی توہ Redmi خڑو تو نہیں جو میرا پوتر ہے تنہوں تینوری آکھیں تو نہیں آیا جتھے ترہ پیو آکھیں کھلو جاؤ تھے پورا پینڈے کے پاسے ہو جائے تو اب بے دینا موڑی جہ تیری کانڈ لگ گئی میرا گیرے بانوے گا تیرا ہوتھو جہ تیری کانڈ لگ گئی بڑیاں بڑا کوشان دیاں نے تیرا اببہ ہیں جتھے تیری یہ مسہاریاں نہیں منی دیاں میری یہ ماما پینہ میں سون دیاں پہنے میں گالا کیکت پہ کرنا پیو اور رولے ہی ہو دنے یہ تو بیویاں نے آگیا کھا تیرا اببہ چنگا نہیں مونڈے نے آگیا کھا واقعی چنگا نہیں واقعی ہو ارے میری ماں چنگی نہیں نا کی بلا آخری گل سنے تو میں گل مکان لگاں باپ ایک ایسی ہستی ہون دی یہ ساری زندگی باپ پتران واسطے کر دا ہے سکیاں پر آمانہ لڑ پندہ جائے وہ بینڈا لے ہو میرے بانی کرو دیرا سندھی دے اندر تسی بیٹھے ہو سکیاں پر آمانہ لڑ پندہ ہے کس حواستے اندر میں نہیں جگہ دینی کوندہ میرا پر آئے ہو نا اپنے پتران واسطے کرنے تیرے واسطے سکیاں پر آمانہ لڑ جبے تو قدر کی کیتی اس پیوگ دی آہ تو باپ بھی قدر کی کیتی تو صحابی نے آتے شکیعت لائی بابا جی شکیعت کی لائی کہ سونے ہم میرے پیسے میرا پیوگ کھا جاندہ ہے میری کمائی میرا اببا کھا جاندہ ہے اتھے بھی کنے انہیں اببا جی تسی پیسے لائی جاندے ہو پوچھ دے کوئی نہیں اے حدیث سنی تیرے وانڈرنا نا سلطانی کر کے گیا تھے تانگل کری باپا جی دونے شکیعت لائی نبی پاگ نے صحابی نے فرمایا دے اببے نو بلاو کنو بلاو اے دے باپ نو بلاو اے دے اببے نو بلاو بابا جی صحابی کیا تروازہ کھڑ گیا اندروں آواز ہے کون ہے چاچا جی جب بنایا ہو خدا باپ بننے آئے پھتر خیر ہے بابا جی جڑا باپ